ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں او تکون لکا جنت من نخین وحنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علينا کسفا او تأتی باللہ والملائکت قبیلا صدقاللہ العظیم یہ جو آیت کریمہ ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ جہالت پر مبنی گفتگو کرتے ہیں اور اللہ والوں کو دین والوں کو علماء کو تمسخور کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے بارے میں استحضاء کرتے ہیں تمسخور کرتے ہیں باتیں تمسخور والی کرتے ہیں اللہ نے اس کے اندر تسلی دی ہے کہ یہ تمسخور توہین تضحیق خالی آپ کی نہیں ہو رہی آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کی ہوئی ہیں اور سارے پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ روش اختیار کی گئی ہے کیونکہ انسان کی نیچر تو ایک جیسی ہے بندہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک نفسیات اور ایک نیچر کا آئے گا کھانا بھی وہی اور دیگر طورتوار بھی وہی اور وہی غصہ وہی قبولیت کا مادہ وہی جو ہے نافرمانی کرنا وہی اللہ کے نبیوں یا برکزیدہ ہستیوں کی بات مان لینا یہ ساری روش چینج نہیں ہوگی انسان چینج ہوتے رہیں گے زمانہ چینج ہوتا رہے گا لیکن ایک جیسی فطرت رہے گی انسانوں آج اونٹوں کا دور نہیں ہے آج جو ہے سائنس کا دور ہے آج سائنس کے اس دور میں آپ دیکھتے ہیں سائنس نے اتنی ترقی کی کہ آپ میڈیا پہ وہی باتیں دیکھ رہے ہیں جو قرآن ہمیں بتا رہے ہیں بقہ کے سرزمین پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے انبیاء سابقین کے ساتھ قوموں نے جو روش اختیار کی آپ دیکھئے آج ایک بندہ دین کی بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کی بات مانتے ہی نہیں آپ ہوتے کون ہیں ہمیں دین کی باتیں بتانے والے آپ تو ہمارے فرقے کے ہی نہیں ہیں آپ تو ہمارے مسلک کے ہی نہیں ہیں اچھا جس مسلک کا بندہ ہے وہ اپنے مسلک کے بڑے کو اوجے سرئیہ تک لے جاتا ہے اور دوسرے مسلک کا بندہ چاہے کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو اس کو وہ زمین پہ اپنے پاؤں کے نیچے ثابت کرتا ہے اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جو اللہ رسول کی بات کرتا ہے جو قرآن حدیث فقہ کی بات کرتا ہے وہ آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کا نابی ہو تو آپ اس کو عزت دیں توہین تو نہ کریں اچھا یہاں تو علمیہ یہ ہے کہ آج اپنے مسلک میں سے بھی آگے کئی جماعتیں ہیں اچھا یہ میری جماعت کا نہیں ہے یہ اس جماعت کا ہے ہے میرے مسلک کا لیکن میری جماعت کا بس اس کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے اس کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں چاہے وہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو عالم کیوں نہ ہو کتنا ہی متقی آدمی کیوں نہ ہو اب حال یہ ہو گیا کہ ہمیں تو کافروں کے بڑوں کو بھی عزت دینی چاہیے ان کے نام عدب سے لینے چاہیے کہ اس میں کفار جو ہے وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ مسلمان کتنا بادب ہے کہ وہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ ہمارے بڑوں کا نام بڑے عدب سے تقریم سے لیتا ہے گویا کہ اختلاف ہے اسے ہم سے لیکن توہین اس کے اندر نہیں ہے توہین کبھی مسلم میں نہیں ہوتی توہین کبھی کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں نہیں ہوتا یہ صحابہ کی زندگی بتاتی ہے ہم شیرِ خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے والے ہیں کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کافر کے اوپر قتل کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور وہ مغلوب ہو گیا آپ غالب ہو گئے لیکن اس نے تھوک دیا کہ مرتے مرتے توہین تو کر دو اس نے تھوکا شیرِ خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اٹھ دوبارہ لڑا اس نے کہا آپ تو غلبہ پات چکے تھے مار دیتے نا غصے میں مجھے میں نے اس لیے آپ کو جو ہے تھوکا کہ آپ مجھے گرفتاد نہ کریں قتل کر دیں تاکہ میں اس عذیت سے بجھوں جو قیدی کی ہوتی ہے شیرِ خدا نے کہا پہلے تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا لیکن تو نے تھوکا تو میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا میں اپنے لیے کسی کو قتل نہیں کر سکتا آج میرے مذہب کا یہ نہیں میرے عقیدے کا نہیں میری سوچ کا نہیں اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے یہ جج آپ کدھر سے بن گئے بھائی قرآن نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ جو آپ کی سوچ و فکر کا نہ ہو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے یہ جملہ ہی نہیں ہے قرآن سنت کا حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا اس نے کہا ایسے اخلاق جس نبی کے غلام کے ہوں اس نبی کی غلامی ہی نجات دیتی ہے میں قلبہ پڑھتا ہوں علی آپ کے ہاتھ پہ یہ ہے اخلاق کریمانہ یہ ہے تبلیغ اسلام آج دیکھئے تبلیغی جماعت کی تھوڑی سی محنس سے کروڑوں لوگ اس کے اندر آگئے آج انہوں نے کوئی نئی کام نہیں کی نئی بات نہیں کی انہوں نے صرف یہ قرآن کے اخلاق لیے انہوں نے کہا بس یہ اخلاق اپناو جاہل لوگوں کے ہاتھوں پہ علماء طائب ہو رہے ہیں علماء لائن پہ آرے ہیں علماء جماعت میں نکر رہے ہیں جو ہٹ چکے سے اپنے مشن سے وہ واپس آگئے کئی ایسے ہیں تو اب بات کیا ہے کہ یہاں پر اللہ نے بتایا کہ آپ یہ میری جماعت کا نہیں یہ میری سوچ و فکر والا نہیں یہ میرے قائد کو نہیں مانتا یہ قائد آپ کا دیکھیں نا جو دنیا میں اگر ایک بندہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ہے اس کے نزدیک تو مولانا تھانوی عوج سریعہ پہ ہیں لیکن جو ان کو نہیں مانتا اس کے نزدیک واضح تھانوی عام آدمی ہے ایک آدمی مولانا حسین عمرت بدنی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ہے ایک بندہ نام لیتا ہے مولانا احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بندہ نام لیتا ہے مولانا صنع اللہ عمر تصریر رحمت اللہ علیہ کا اب یہ سارے نام لیتے ہیں تو اب یہ ساروں کے نزدیک اپنے بڑے بہت بڑے ہیں لیکن دوسرے کو وہ ویلیو ہی نہیں دے تو یہ غلط ہے اپنے بڑے کو بڑا کہیں لیکن دوسرے کو بھی بڑا مانے کے بڑا ہے یہ ہے عدب یہ ہے اخلاق یہ قرآن بتاتا ہے اب نبی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اب قرآن کیا کہہ رہا ہے اس سے زیادہ توہین آپ نے نہیں دیکھی ہوگی اور ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا وہ الفاظ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب کم ظاہر ہو ان الفاظ کے بولنے سے بھی کفر ہو جاتا ہے جن الفاظ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کا سٹیٹس آپ کی عظمت اس میں ذرا سا بھی شائبہ کمی کا ہو جائے وہ الفاظ بولنے والا بھی تجدید ایمان کرے نبی کی شان بڑھا کر بتانی ہے نبی کی شان زیادہ بیان کرنی ہے اللہ نے جب قرآن میں بیان کر دی اب یہاں ان کافروں نے کیا کہا سرکار مدینہ کو اب وہ قرآن سنیے قرآن بتاتا ہے اب یہ نوے نبر آئیت اکانوے نبر آئیت بانوے نبر آئیت سورہ بنی اسرائیل کی آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کافروں نے کہا حضور تبلیغ کرتے تھے سمجھاتے تھے انہیں پاس جاتے تھے وہ کہنا کہ سارے جمع ہو کے بولے ایک بندہ نہیں قالا نہیں قالا بھی نہیں دو بندے بھی نہیں قالو ساری قوم مکہ کی آچھا یہ پچھلی امتوں والے نہیں ہیں یہ مکہ والے ہیں اور نبیوں کے سردار کو کہہ رہے ہیں اللہ کی سب سے محبوب کو کہہ رہے ہیں وقالو اے اور سارے بولے لن نکمنا ہم نہیں ایمان لائیں گے لکا آپ پر یہ پشتو والا لکا نہیں ہے یہ عربی والا لکا آپ پر حتی یہاں تک کہ تفجور لنا من الارض ينبوع آپ اس زمین سے چشمہ نکال دیں آپ زمین سے چشمہ نکال دیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے موجزہ مانگا پھر اگلی بات کی اور اگر آپ کے لئے یہاں باغ کجوروں کا لگا دیا جائے ایک دم اور پھر اور انگوروں کا باغ اور ان کے درمیان سے چشمہ جاری ہو جائے خلالہ درمیان سے تفجیرہ پوٹ پڑے باغ یوں ایک دم آنکھ ہم کھولیں باغو آنکھ کھولیں خجور کا باغو آنکھ کھولیں بند کریں تو انگور کا باغو اور آپ کے لئے یوں کوئے دم کھودا ہو یا آپ آسمان کو ہم پہ گرا دیں جیسے آپ بتے کرتے ہیں کہ آسمان گر جائے گا آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی آسمان پھٹ جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا چلو آپ آسمان گرائیں زرہ ہمیں گرتا ہوا نظر آئے اور پھر فرمایا آوتاتی باللہ یا پھر آپ ہمیں اللہ دکھائیں سامنے والملائکت قبیلہ یا فرشتے بھی ہمیں سامنے نظر آئیں قبیلہ سامنے آپ ہمیں اللہ دکھائیں فرشتے دکھائیں آسمان گرا کے دکھائیں اب یہ باتیں جائلوں والی ہیں یا نہیں اب یہ آ کر مزاق کر رہے ہیں تمسکر کر رہے ہیں اور آپس میں ہنس رہے ہیں ایک کہتا ہے آسمان گرا کے دکھاؤ دوسرا بولا ادھر سے چلو اللہ سامنے دکھا دیں تسرا بولا نہیں نہیں خجور کا باغ ہمیں ایک دم لگا کے دکھائیں چوتھا بولا نہیں نہیں آپ ہمیں ایسا کریں کہ آپ ہمیں انگور کا باغ دکھا دیں ایک بولا یہاں اسی وقت بکہ کی وہ پہاڑ جن میں کونہ نکل ہی نہیں سکتا آپ کونہ نکال کے دکھائیں ایک کھڑا ہو کے بولا اتنے ہی بڑے ہیں آپ کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا محبوب ہوں تو آپ فرشتے ہمیں دکھائیں نظرہ جبریل کیوں نہیں دکھاتے ہمیں یہ ساری باتیں یا ایک اور کھڑا ہو گیا یہ اپنی اپنی باتیں ہان کرے تھے اب بتائیں جو علماء سے ایسی باتیں کریں کہ علماء کے خلاف ایسے بولیں اس دور میں بھی اللہ والوں کے خلاف بولیں تو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسی طرح کے جاہل نبیوں کے ساتھ بھی رہے چمٹے رہے وہ فرق یہ ہے کہ وہ یوں مجلس میں بولتے تھے اور آج کا بد اخلاق آج کا بد تہزیب آج کا انہیں کی روش پہ چلنے والا سوشل میڈیا پہ بول رہا ہے ٹک ٹاک پہ بول رہا ہے یوٹیوب پہ بول رہا ہے لیکن فرق دونوں کی نیچر میں نہیں ہے قیامت کے دن یہ انہیں کے ساتھ ہوگا جو ان کی روش اختیار کر رہا ہے اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح برداش کرے گا سبر کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا ہے یہ بات تو یہاں تک سمجھ آگئی آپ کو اب اگلی آخری آیت اس کی میں آپ کو بتا دوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم او یکون لکا بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نقمن لرقیك حتی تنزل علینا کتابا نقرأو قل سبحان ربی حل کنتو ان کے خلاف حد درجے پر آپ گھنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کرتے یہ کام کیوں نہیں کرتے جیسے لوگ کہتے ہیں اکثر کہ جی اب مسال کے طور پر ڈاکٹر کو کوئی بندہ کہے کہ آپ انجینین کا کام کیوں نہیں کرتے آپ نے تو ایسے ہی جو ہے نا یہ اپنی زندگی برباد کر دی ہے یا انجینئر سے بندہ کہے کہ آپ کو جہاز چلانا ہی نہیں آتا آپ پائلٹ ہی نہیں ہے آپ نے کیا یہ اپنی زندگی برباد کر دی کبھی کوئی نہیں کہتا لیکن دین والوں کو کہتے ہیں بندرسے والے کو کہ آپ یہ زندگی برباد کر دی آپ نے یونیورسٹی نہیں پڑی یونیورسٹی الگ فیلڈ ہے قرآن حدیث الگ فیلڈ ہے جیسے ڈاکٹری الگ ہے پائلٹ بننا الگ ہے انجینئر بننا الگ ہے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرقین مکہ نے یہاں مشرقین مکہ نے ایک بات کی انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ایسا کریں کہ یہاں سے ایک دم کواں نکال کے دکھائیں ہم آپ کی بات مان لیں گے پھر پچھلی آیت میں دیکھیں انہوں نے کہا آپ یا ایک دم انگور کا باغ دکھائیں یوں انگور کا باغ لگ جائے یا ہمیں یوں کریں ہاتھ یا آپ کے خجوروں کا باغ لگ جائے اور باغ کے اندر سے ایک دم جو ہے چشمہ نکل آئے اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں پھر ہم سوچیں گے یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیں گے کلمہ پڑھ نہیں لیں گے بغیر کسی ہجت کے مان لیتا ہے بغیر دلیل کے مانتا ہے ابو بکر صدیق کیوں بنے کہ دلیل نہیں مانگی صحابہ کسی نے بھی حضور سے دلیل نہیں مانگی کہ ہم اس لئے کلمہ پڑھیں گے آپ موجزہ دکھائیں کسی صحابی نے موجزہ نہیں مانگا اور جس نے موجزہ مانگا اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ابو جہل نے کتنے موجزے مانگے یہ مٹھی میں کہا آپ نے کہا میں بتاؤں یا وہ بتائیں وہ کہاں لگا یہ کیسے بولیں گے کہا بولو میں کون ہوں کنکر بولے اشہدو انہ کا رسول اللہ جو دلیلیں مانگتا ہے نا کرامتیں مانگتا ہے اس دور میں بھی او جی علماء یہ کر کے دکھائیں یا اللہ والے یہ کر کے کیوں نہیں دکھاتے جو اترازات کیوں کرتا ہے نا وہ کبھی آپ کا حمایتی نہیں بنتا وہ کبھی آپ کا نہیں بن سکتا سرکارت و عالم پہ جس نے بھی اتراز کیا اس زمانے میں دلیل کے لیے کہ موجزہ دکھائیں ایک نیوی کلمہ نہیں پڑھا شاید کس نے پڑھ لیا ہو لیکن جنہوں نے دلیل نہیں مانگی وہ آج سارے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں صحابہ بنیں اور ان کو ساروں کو جنت کا وعدہ اللہ نے کر دیا اب یہاں انہوں نے خود بھی بول دیا دیکھیں بندہ نہ بھی بولے نا تو بندے کا باز کت عمل بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے یہ آپ پہ اتراز کر رہا ہے علماء پہ اتراز کر رہا ہے دین پہ اتراز کر رہا ہے ٹی وی میں بیٹھ کے تو یہ بندہ آپ کا نہیں ہے جو بندہ اتراز کا عادی ہو نا اتراز کرنے کا فلان ایسا فلان ایسا فلان ایسا سمجھ لیں وہ کبھی بھی آپ کا نہیں ہوگا اور ہے بھی نہیں وہ ہونا بھی نہیں چاہتا اور ہوگا بھی نہیں کبھی یہاں ان لوگوں نے دلیلیں مانگی نا کہ اللہ دکھائیں فرشتے دکھائیں نہریں دکھائیں بغاد دکھائیں آخر میں ایک اور بات کر دی یا آپ ہمیں بنا کے دکھائیں ایک گھر من زخرف سونے کا گولڈ کا پھر آپ اس کے ذریعے یوں سڑیاں لگا کے اوپر چڑھ جائیں اسمان تک اسمان تک چڑھ جائیں اور آپ ہمارے سامنے سونے کا گھر بنائیں سونے کے گھر سے اوپر چڑھیں اسمان کی طرف لیکن اگلا جملہ کیا کہا ولن نخمنا ہم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے لرقیقا آپ میرے سامنے بھی اوپر چڑھیں تو حتیٰ تنزلہ لیکن اگلی شرط سن لیں تب ایمان لائیں گے حتیٰ تنزلہ علینا کتابہ آپ اوپر سے واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے نہ کراؤ جس کو ہم پڑھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اب دورات ایسے اتری تھی تو وہ کہتے تھے ایسے ہی ایک کتاب ہو کوئی انجیل ایسے اتری تھی اللہ نے پوری دی تھی یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے یہ کتاب تو نہیں ہے نا لکھی ہوئی چیز تو نہیں ہے یہ تو پڑھی ہوئی چیز ہے اس لئے اس کو قرآن کہتے ہیں پڑھنے والی چیز لکھی ہوئی ہوتی تو گم ہو جاتی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اس لئے لیا کہ اللہ کی باتیں ہیں یہ اللہ کا جملہ ہے انہوں نے کہا قرآن آپ کتاب لائیں کتاب کو ہم خود پڑھیں پھر پھر فیصلہ کریں گے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں اب ہر دنمی دیکھی آپ نے جو آپ سے دلیلیں مانگتے ہیں نا جو آپ سے کہتے ہیں مناظرے کرو مناظرے کرو اور ایسے ظالم لوگ جو مناظرے کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی ذات کو سامنے رکھ کر دی یہ حضور کی ذات ہے اس پر مناظرے ہو رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے حضور ایسے نہیں تھے دوسرا کہتا ہے ایسے تھے حضور کی یہ شان ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہے اور دونوں مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں تو یہ اپنی آخرت تباہ کر دیتے ہیں کیوں کہ یہ مناظروں سے کوئی مانتا ہے ہی نہیں اگر مناظروں سے کوئی مانتا تو آئی دنیا میں خالی ایک ہی مذہب ہوتا آگے مذہب کوئی ہوتا ہی نہ چودہ سو سال میں امام بخاری سے بڑا کون ہے ابو انیفہ سے بڑا کون ہے تو اب آپ دیکھئے آگے حضور نے خود جو جواب دیا وہ جملہ ہمیں کہنا چاہیے ہمارا وزیفہ ہے اللہ نے ان کی ساری جہالت کی باتوں پہ تو آپ نے میرے پیغمبر یوں کہنا ہے کل آپ نے یوں کہنا ہے سبحان ربی پاک ہے میرا رب حلقنتو اللہ بشر الرسول میں تو صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں میں رب نہیں ہوں کہ خود چلا جاؤں میرے پاس اختیار نہیں ہے یہ سارا میں اس کا بشر ہوں اس کا بندہ ہوں اور رسول ہوں بندوں میں سب سے افضل ہوں مخلوق میں سب سے افضل ہوں مجھے اللہ نے یہ عزاز دیا ہے لیکن جاہلوں کے جواب میں یہ نہیں کہنا جاہل آپ سے کہے جی کہ مجھے یہ دکھاؤ آہ وہ دکھا وہ کہے گا اگلا دکھاؤ پھر یہ پھر آپ دوسرا دکھائیں گے وہ کہے گا نہیں یہ بھی دکھاؤ آپ تو جاہلوں کے آگے خود پاگل ہو جائیں گے جاہل آدمی کو جواب ہی نہ دیں یہ آپ کی سب سے بڑی جیت ہے اگر آپ اس کو جواب دینا شروع ہو جائیں گے تو جاہل نے کبھی ماننا نہیں ہے آپ کی بات جس کے دل میں بغض ہے حسد ہے یہ انہوں نے خود کہا اتنی باتیں کر کے ہم نہیں پھر بھی مانیں گے آپ یہ بھی نہ کریں یہ بھی کریں تو اللہ نے جو جملہ سکھایا جب آپ سے کوئی جہالت کی بات کرے جب آپ کے خلاف کوئی ایسی بات کرے جب کوئی پروپ گنڈا کرے تو آپ یہ 93 آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی اس کا یہ لاسٹ حصہ آپ نے قل سبحان ربی حلکنتو اللہ بشر الرسول آپ اتنا جملہ جو ہے تین تیس بار پڑھ کے دعا کر لیں جب بھی اپنے خلاف کسی کو پروپ گنڈا کرتے ہوئے دیکھیں جب بھی اپنے خلاف کسی کو برے الفاظ کہتے ہوئے دیکھیں یا آپ کے ساتھ کسی کو غائبانہ بحث کرتے ہوئے دیکھیں آپ کو چیلنج کرتے ہوئے دیکھیں مرد عورت کوئی بھی ہو کسی بھی سطح کا ہو دین یا دنیا کا تو آپ بس 33 بار یہ پڑھ کے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ان کے موں بند کر دے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ سرخ رو کر دے گا جیسے اس وقت کے جو معاندین تھے مخالفین تھے ان کی زبانیں بند ہو گئیں پست ہو گئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلند کیا ہر اس بندے کو بلند کریں گے جو حضور کی غلامی کر کے یہ الفاظ پڑے گا و آخر دعوانان الحمدللہ